ہلو ایبریوان میرا نام ہے سوریش اور آج میں ریویو کرنے والا ہوں ماروال سٹوڈیو کی سپر ہیرو ویب سیریز مون نائٹ کے اپیسوڈ ون کا مون نائٹ ویب سیریز کا ابھی ایک ہی اپیسوڈ آیا ہے اس ویب سیریز میں سکس اپیسوڈ ہونے والے ہیں مون نائٹ ویب سیریز نیو کونسپٹ پر بنی ہے اسے دیکھتے ٹائم آپ بلکل بھی بہت فیل نہیں کروگے تو بات کرتے ہیں مون نائٹ کے اپیسوڈ ون کی اپیسوڈ ون میں سٹیون نام کے کریکٹر پر پورا فوکس کیا جاتا ہے سٹیون ایک جبتین میوزیم کی گفٹ شاپ میں کام کرتا ہے اس اپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ سٹیون کو نیند کی ایک طرح کی بیماری ہے وہ انکنشش ہو جاتا ہے اور پھر ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے اسے جو ہے اس طرح کی ویجول آتے رہتے ہیں اس لیے سٹیون سونے سے پہلے خود کو بلک کروانے کے لیے کہ وہ کہیں گیا نہیں تھا اپنے بیڈ پر ہی سویا تھا ہر روج اپنے بیڈ کے چاروں اور ریت بچھا دیتا ہے اور دروازے پر اندر کی اور ٹیپ لگا کے رکھتا ہے اور اپنی ایک ٹانگ کو باندھ کر رکھتا ہے تاکہ جب وہ سوکے اٹھے تو اسے پتہ چل جائے کہ وہ بیڈ پر ہی تھا کہیں گیا نہیں تھا کبھی کبھی تو اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کی آج کون سا دن ہے اصل میں سٹیون کو ملٹیپل پرسنیلٹی ڈس آرڈر ہے بٹ اسے خود یہ بات پتہ نہیں ہے اس لیے وہ کنفیوزڈ رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہیں دوسری اور ہمیں ایک کلٹ لیڈر ارثر ہیرو کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں تراجو جیسا ایک ٹیٹو بنا ہوتا ہے جو کی ایمٹ نام کے گارڈ سے جوڑا ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ جس انسان نے کرائیم کیا ہے یا فیوچر میں کرائیم کرنے والا ہے اس انسان کو مار دو جب سٹیون اونکنشیش ہو کر دوسری دنیا میں جاتا ہے تو سٹیون کے پاس ایک گولڈن سکیراب ہوتا ہے جسے کلٹ لیڈر ارثر ہیرو لینا چاہتا ہے ایسا دکھایا جاتا ہے اب یہ گولڈن سکیراب کیا ہے اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ ہمیں آنے والے ایپسوڈ میں دیکھنے کو ملے گا اس ایپسوڈ میں ایک دو سین بہت راونے لگتے ہیں اس سریس میں تھوڑا بہت ہورر ایلیمنٹ بھی ہے جب سٹیون کو بس سے سڑک پر ایزپکین میوزیوم میں وہی کریکٹر دیکھتے ہیں جو اس نے اس کے حساب سے سپنے میں دیکھے تھے تب اسے یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ سپنا نہیں یہ تو سچ ہے ایپسوڈ ون کے اینڈ میں ڈاغ لائک کریچر آتا ہے سٹیون کو مارنے کے لیے تب سٹیون کے اندر سے مارک کی آواز آتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں اور تب فائنلی ہمیں مون نائٹ کے درشن ہوتے ہیں جو کی ایک سپر ہیرو ہے وائٹ کاؤسٹیوم میں ایپسوڈ ون کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ سٹیون کے پاس سپر فاور ہے تب ہی اس کے جکھم جلدی ہیل ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ ارثر ہیرو سے بھی بچ جاتا ہے آنے والے ایپسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ خون والی لڑکی کون ہے جو سٹیون کو مارک کے نام سے بلاری تھی مون نائٹ ویب سیریز دیکھنے میں بہت جبردست لگ رہی ہے اور آنے والے ایپسوڈ میں مجھا بھی آنے والا ہے بٹ ابھی زیادہ کچھ ریویل نہیں کیا گیا ہے پھلال تو یہی لگ رہا ہے کہ سٹیون قرف مارک ہی جو ہے سپر ہیرو مون نائٹ ہے بٹ ابھی یہ سب خود سٹیون کو بھی پتا نہیں ہے مون نائٹ سیریز میں یہ دیکھنا بہت جلسس ہوگا کہ کیسے سٹیون اوف مارک جو کی ایک ہی باڈی میں ہے ایزیپٹین گارڈ کی مسٹری کو سالو کر پاتے ہیں تو دوستو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک بائی بائی ٹیک کیا ٹیک ہے ٹک کیا ٹیک کیا ٹک کیا ٹبا ٹیک ٹک کیا ٹھیک ٹ ٹبا